رانہ سناؤلہ صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے سپیشل سیٹس کے حوالے سے ہم اسی فیصلے پر عمل کریں گے جو آئین کے مطابق ہوگا اب اس کا ذرا مطلب سمجھا دیں کیونکہ پاکستان میں آئین کی اوبجیکٹیویٹی پر بھی انفورچنیٹلی اسی سال ہونے والے ہیں ڈیبیٹ ختم نہیں ہو رہی اب بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلہ اکثریتی آیا وہ غلط ہے اقلیتی زیادہ اچھا لگ رہا ہے ہمیں تو اس سے کیا مراد لیں کہ اب الیکشن کمیشن کے کوٹ میں ہے بال اور آپ تحریک انصاف کو یہ نشستیں لینے دیں گے ہی نہیں یا پھر آپ کی کوئی اور سرہڈ جی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مضامل صاحب بہت شکریہ جو اپنے شومت دعوت دینے گا دیکھئے اس میں دو چیزیں ہیں جی ایک تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس کو ہم بیسے سمجھتے ہیں کہ غلط فیصلہ ہے اور اس کے پر دیگر سوالات اٹھائے گئے ہیں الیکشن کمیشن نے ایٹسلس بھی ایک ریویو پٹیشن ڈائر کی بھی ہے ہم نے بھی ایک ریویو پٹیشن ڈائر کی بھی ہے اور وہ پینڈنگ بھی ہے ہیرنگ کے لیے مگر اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ایک سپیکر ناشنل سمجھی نے بھی ایک چٹھی لکھی ہے چیف الیکشن کمیشنر کو جس میں انہوں نے ایک الیکشنز آیٹ میں امینڈمنٹ کا بھی حوالہ دیا ایک طرف تو ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط ہے اور اس کی ریویو پٹیشن پینڈنگ ہے اور وہ سنی جانی چاہیے اور ہم امید کرتے ہیں کہ درست کی ہوگی کیونکہ ہمارے نزدیک ججمنٹس کی بھی رونگ اور ججمنٹس کے اندر ریویو پٹیشن کی گنجائش بھی آئین دیتا ہے تو وہ ریویو پٹیشنز اب انٹرٹین ہوں گی تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو آرٹیکلز آف دی کانسٹیٹویشن کی وائلیشن ہم دیکھتے ہیں ججمنٹ میں وہ ایڈریس ہوں گی اور درست ہوں گی مگر اگر اس چیز کو اگر ایک سیکنڈ کے لئے چھوڑ بھی لیں تو سپیکر صاحب نے اپنی چٹھی میں الیکشن کمیشن کو یہ لکھا ہے کہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے الیکشنز ایکٹ میں اس کے نتیجے میں اب وہ سپریم کورٹ کا آرڈر ایمپلیمنٹیبل بھی نہیں گا کہ اس امینڈمنٹ نے دیو تو اس ریٹرسپیکٹیو افیکٹ ویسے بھی اس سپریم کورٹ کے آرڈر کو سپرسیٹ کر دیا ہے تو اس لیے الیکشن کمیشن نے آئین اور قانون کے مطابق ہی فیضہ کرنا ہے جس میں سپریم کورٹ کا بھی سٹینڈنگ آرڈر ایز ایٹ پرنٹی سٹینڈز موجود ہے مگر ساتھ ہی ساتھ جو آئین اور موجودہ قانون ہیں اس کا بھی جیزہ لے کے ویف آورڈ کا فیضہ کرنا ہوگا ہے آن صاحب آپ نے سنا بلال صاحب کا جو آرگیومنٹ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک نئی لیجسلیشن ٹیبل ہو جاتی ہے تو پھر اسی کے لینس سے آپ کو آپریٹ کرنا پڑتا ہے تو وہ اس خط کا بھی حوالہ دے رہے ہیں جو سپیکر نیشنل اسمبلی نے لکھا ہے تو اب الیکشن کمیشن کے لیے تو خاصی مشکل پیدا ہو گئی ہے میڈیا میں بھی یہ بات ریپورٹ ہو رہی ہے کہ وہاں بھی ڈیویجن ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں ایسی پی کے اندر کہ اس سے پہلے کہ ریویو پیٹیشن آئے جو ڈیریکٹیو ایک کورٹ کا اس کو مان لیا جائے اور کچھ اس میں بھی مداخلت کر رہے ہیں تو ورس دے وے فارورڈ فور پی ٹی آئی ان دس کیس دیکھیں اس بات پہ تو پوری دوسری رائے نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کے انٹینشنز تو پورے پاکستان کیا پھری دنیا کو بتا آپ کو یاد جاری کیا تھا الیکشن کمیشن پاکستان کو کہ آپ پنجاب کے کے الیکشن کی ڈیٹس دیتے ہیں تو اس پاس نہیں ہوا تھا کسی قومی اسمبلی نے کوئی نیا کانون پاس نہیں کیا تھا اور پاکستان کی سب سے بڑی آئینی عدالت نے آئین کی ترشی کرتے ہوئے اس وقت الیکشن کمیشن کو کہا تھا کیونکہ دو اسمبلیہ ایکزس نہیں کر رہی وہاں کے حکومت استیفہ دے آپ الیکشن کرا دے تو نہیں ہو سکتا کوئی لاجک کوئی منطق کوئی کانون نہیں تھا جس بکوز کن کو کہا گیا کہ تم کہا دو پاکستان نے پھر بھی لے لیا ایک الیبای ان کے پاس موجود ہے ایک ریٹرسپیکٹر میں ایک لاو پاس ہو گیا حضور جس وقت اس سپریم کورٹ نے اس آئین کی تشریح کی تھی کیا یہ لاو پاس ہوا تھا نمبر ایک نمبر ایک کانون جو پہلے پاس ہو چکا ہو جس کی روشنی میں آپ ایک ورڈکٹ آ جائے اس کو ریورٹ کرنے کے لیے کیونکہ حکومت وقت کو وہ سوٹ نہیں کر رہا کہ نیا لاو پاس کر دیا جائے اور جس اجلت میں پاس کر دیا جائے کیا اس کی کوئی منتر بنتی ہے نمبر تری جو آئینی عدالت بنائے جانے گا ایک بہت بڑا فس کریئیٹ کیا گیا مطلب اندھر بھی تو ہی ہے ایک ایسی آئینی عدالت بنائے جائے جو آئین کی تشریح ان کی مرضی کے مطابق کرے کیا ریزیرف سیٹس پاکستان طریقہ انصاف کو دینی نہیں دینی کیا پاکستان طریقہ انصاف پر پابندی لگانی نہیں لگانی کیا عمران خان پر میلٹری ٹرائل کرنا ہے کہ نہیں کرنا کیا عمران خان پر میلٹری ٹرائل کرنا ہے کیا عمران خان پر جو ہماری وہاں پر جو یہ امینڈمنٹ آئی گیا ہے الیکشن ایٹکس کی جو سرسم لی کے جو میمران قومی سرسم لی ہے کیا ان کو فلور کروس کرلا ہوگی تو سارا کا سارا یہ ایک پورا فساد ایک بنایا گیا ہے جس ٹو برنگ آؤٹ کے کسی طرح آن صاحب لیکن دیکھیں نا یہ آج بھی آن صاحب خان صاحب نے یہ کہا نا کہ گینگ آف تھری آپریٹ کر رہا ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سے وہی مثال دے دی کہ یا آیا خان والی حرکات کی جا رہی ہیں اس وقت ملک میں اگر آپ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کے لیے سٹینڈ کرتے ہیں تو جن ججز کو آپ اٹیک کر رہے ہیں تو اتنا سنگل آؤٹ کر کے کنفرنٹ کرنا نیریٹیو تشکیل دینا مناسب ہے یہ میڈیا سے وہ فروقی ہو رہا ہے آپ پاکستان میں پیچھلے ڈیڑھ مہینے سے یا دو مہینے سے جو کچھ ہوتا دیکھ رہے وہ کسی ایک شخص کے لیے دیکھ رہے اور اس ایک شخص کے پیچھے پھر بہت سارے اشکاس نظر آنے شروع ہو جائے گی ایک پرٹیکرل ہے جس کو فالو کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اس جگہ سے اے سے بی پوائنٹ تک پہنچنا ہے اور جب بی پہ پہنچے گے تو وہاں پہ یہ جو مسٹر اے اس کو اپوائنٹ کر دیا جائے گا اب اس شخص کو جب اپوائنٹ کیا جائے گا اس کے ساتھ پھر پورے نظام کی توقعات ہیں اچھا یہ جب آئے گا اس کے بعد اس کی ایکسٹینشن بھی ہو جائے گی اس کے بعد پھر یہ بھی کر دیں گے اس کے بعد ہر پورا اس قوم کا ایک جو ساری اس پوری حکومت کا جو ایک بطمی نظر ہے وہ ایک شخص کے ساتھ اٹیس کر رہا ہے اور سب کے توقعات ہیں کسی طرح وہ آتے ساتھ ہی ہماری تقدیر کے فیصلے کر دے گا وہ پبلک کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر رہے آپ یہ دیکھئے پچھلے دو سال میں مہر ساتھ جو ہوا ہے کیا پبلک نے ان کو کسی جگہ پہ ان کے ناریٹیو کو ایکسپ کیا نہیں کیا عوام کس کے ساتھ کھڑے عوام کی طاقت کس کے ساتھ ہے اور ریاست کس کے ساتھ جاری ہے آپ اس میں تو تفریق کریں ہمیں برا بھلا کہہ دیجئے کہ چلیں جی آپ نے ٹویٹ غلط کر دی آپ نے یہ بھی کر دیا حضور عوام قیش میں کیا قصور ہے اب دیکھیں آپ مرضے کی بات بتاتا ہوں اب یہ جو آٹھ کے دس لوگ غائب تھے یہ آٹھ دس لوگوں کو پارلیمان سے غوا کیا گیا کیا دنیا میں کئی ایسی جمہورتیں ہیں کہ جہاں پہ ایک پولیٹیکل پارٹی اپنے ایم این اے اور سینیٹرز کو چھپاتی پھر رہی ہو یا اس کو کوئی اٹھا کے نہ چلا جائے ریاست کے کچھ لوگ اٹھا کے نہ لے جائیں اور پھر کسی دن پیش نہ کیا جائے اکستان میں ایتکس میٹری نہیں کرتے تو پھر کیا ایتکلی میٹر کرنا میں اس کا جواب دلوں بلال صاحب یہ ایک اور بھی مسئلہ ہے یہ انٹیسپیشن میں تحریک انصاف یہ فیل کرتی ہے کہ اگلے چیف جسٹس کے حوالے سے آپ کی انٹینشنز ٹھیک نہیں ہیں حالانکہ برابل بھٹو صاحب کیا چکے ہیں چھبیس اکتوبر کو منصور علی شاہ صاحبی نئے چیف جسٹس بنیں گے اسی طرح آپ کی حکومت کے بھی بہت سے لوگوں نے کہا ہے تو نوٹیفیکیشن کر کے یہ کانٹروورسی ختم کیوں نہیں کر دیتے آپ دیکھئے مزمن صاحب بات یہ اب دیکھئے میں آپ نے ایک سوال کیا میری بھی آ رہا ہے ایک جلجمنٹ کے بارے میں مگر میں نے تو آکر پگڑی آر چالی نہیں شروع کی جس طرح پی ٹی آئی ہر دفعہ کرتی ہے فلانا شخص بدنیت ہے فلانا شخص یہ کرنا چاہتا ہے فلانا شخص ہمیں قابل قبول نہیں ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ بچگانہ روئی ہے اور یہ بچگانہ روئی ہے جی پی ٹی آئی کر آیا ہے تو پی ٹی آئی کی منشاہ کے اوپر ان کے رونے دھونے پہ ان کے ٹینٹرمز پہ ریاست کے فیسٹے اور ہمارے فیسٹے نہیں ہو سکتے پہلی بات تو یہ جی دیکھئے دوسری بات یہ ہے کہ as thing stands بالکل منصور علی شاہ صاحب is scheduled to be the next chief justice مگر ایک آئینی ترمین کی بھی بات ہوئی ہے اور اس کے اندر آئینی ترمین کے اندر دیگر چیزیں شامل ہیں تو دیکھئے جو کچھ بھی اگر کوئی تبدیلی ہوتی ہے طریقہ کار میں جوڈیشری کی اپوائنمنٹس کی یا whatever it is وہ تو پھر آئینی ترمین کے تحتی ہوگا اور آئینی ترمین بھی تب ہی ہوگی جب دو تہائی اکثریت قومی اسمبلی میں لیدہ اور دو تہائی اکثریت سنت میں لیدہ ہوگی یہ کوئی سادہ مجالٹی کا تو کام ہے نہیں تو دیکھئے دوسری بات یہ ہے کہ اگر اب آپ نے بات کرنی ہے آئین کی ایک اور جس طرح کی بات ابھی ہو رہی تھی ریزرف سیٹس کے کیس کے اندر تو پھر تو میں بھی یہ بلکل یہ کہوں گا کہ جہاں پہ ری رائٹنگ آف دے کانسٹویشن ہوگا بازر سپریم کورٹ وہاں پہ پارلیمان کو اپنا اصیر کرنے کا پورا اکتیار صرف نہیں ہے اس کے اوپر بلکہ فرض ہے یہ کرنا تو دیکھئے ہم مگر اس بحث میں نہیں پڑھ رہے ہیں میں نے آپ کے سامنے ایک لیگالٹیز کو دیکھتے پہ میں نے کہا اگر ہم اس سپریم کورٹ کو فیصلے کو اس کی تقدس کو ہم بالکل ابھی متاظر نہیں بنانا چاہ رہے ہیں مگر اس کی موجودگی میں بھی سپیکرز جہاں شلی صلی اللہ علیہ وسلم چٹھی لکھی ہیں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہرکیز وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کو کسی کو ماننا نہیں چاہیے وہ صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس کو مان بھی لیں جس کے اوپر ہمارے آج بھی شدیق تحفظات ہیں اور اس کا ریگیو پوٹیشن آپ نے ابھی تک نہیں انٹرٹین کیا ایک سٹینڈگ سپریم کورٹ آرڈر لیگلی it is now superseded by legislation اور اس کے حوالے سے انہوں نے سپریم کورٹ کی اپنی jurisprudence کا حوالہ بھی دیا ہے تو الیکشن کمیشن نے ان سب چیزوں کو سامنے لے کے چلنا ہے اگر آپ نے merits of the judgment کے اوپر commentary کرنی ہے جس طرح ابھی سینٹر ساتھ کر رہے تھے تو پھر تو میں بھی فرماتا ہوں جی کہ اس طرح آئین کے articles 51 اور 106 کو violate کر کے clock و roll back کے ایک ایسی جماعت کو آپ سیٹے نہیں دے سکتے جس میں مانگی ہی نہ ہو آپ ایک لوگ جو willingly ایک جماعت SIC کو join کرتے ہیں پھر کوٹ پر آکے کہتے ہیں کہ ہم SIC کے platform سے سیٹے مانگ رہے ہیں آپ اس joining کو revoke کر کے reverse کر کے اس جماعت کو سیٹے دے رہے ہیں جو آپ کے سامنے ہی کوٹ میں لیا ہے ہمارے نزدی کے it doesn't make sense اور اس کے علاوہ وہ سوالات ہیں بڑے سنگین سوالات ہیں جو دو منورٹی judgment کے ججز نے نئی مختر افغان صاحب نے اور امنیلو دن خان صاحب نے اٹھائے ہیں وہ بھی سوال اپنی جگہ بجا ہے گرانٹر کے وہ منورٹی judgment ہے تو دیکھئے مگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا آئینی طریقہ کار گیا ہے کہ ایک ریویو پٹیشنز ڈائر ہیں سپریم کورٹ شوڑ ہیئر ہیں and but whilst this judgment stands there is also a letter from the national assembly speaker who is the custodian on the house there is also a law that is cut to be valid and has retrospective effect اس کو بھی بلال سب اڈریس کر دیں